موسیقی نمسکار ABC چنل میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سچین شریفاستو اور آپ میرے ساتھ دیکھیں گے آزمگڑ سے جڑی خبریں آئیے ناجرنا لیتے ہیں آج کی خاص خبروں پر خبر کے پرائیو جکھیں اشوک کمار آشیش کمار جویلر سنیر بینک آف بڑودہ دامودر کٹرا آسف کنج آجمگڑ تیوہاروں پر بمپر آفر جلدی کریں پوٹل شریمن مانگلام سدھاری ریلوے کراوسنگ آجمگڑ کفائیتی در پر سبھی سوویدھاؤں سے سسجد آجمگڑ کا سروتتم مانگلک کاری کرم ستھل اور لائف سٹائل فرنیچر بیلناڈی آجمگڑ سبھی پرکار کے فرنیچر ایوام الیکٹرونک سامانوں کی بھرپور رینج اکلپد آجمگڑ کے مینہ نگر تھانا کشیتر کے پلیا سوفی گنج گاو نیواسی وشو ہندو مہاسنگ کے پردیش اپادھکش وشنوکانت چوبے کو لورنس وشنوئی کے نام پر دھمکی دینے کا ماملہ پرکاش میں آیا ہے اتنا ہی نہیں دھمکی دینے والے نے پی ایم نریندر موڈی اور سی ایم یوگی آدھتینات سہیت ایک انیا ویکتی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی اس ماملے میں وشنوکانت نے مہنگر تھانے میں مکدما درج کر آیا لیکن جب پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی تو سوموار کو انہوں نے ایس پی سے گوہار لگائی ایس پی ہیم راج مینا کو دیئے پرارتھنا پتر میں پیڑت وشنوکانت چوبے نے بتایا کہ وہ 2004 سے یوگی آدھتینات سے جڑ کر وشو ہندو مہا سنگ کے ویبھنپدوں پر کاری کرتے ہوئے ورطمان میں پردیش اپادھکش کے پت کاری کر رہی ہیں وہ پیشے سے ادھی وقت آیا ان کے موبائل پر دو نومبر کی دوپہر قریب گیارہ بچ کر تیس منٹ پر ایک ویقتی کا فون آیا جس نے اپنا نام راحل بتایا فون کرنے والے نے کہا کہ تم یوگی کے ساتھ کام کرتے ہو تمہیں یوگی و موڈی کو جان سے مار دیں گے اس کے بعد وہ سی ایم یوگی و پی ایم موڈی کو بھدی بھدی گالیاں دینے لگا تثہ 24 گھنٹے میں جان سے مارنے کی دھمکی دینے لگا جب ان کے دوارہ اس کی سوچنا تھانا مہنگر پر دی گئی تو تھانا دھکش دوارہ مقدمہ درج کر آروپی کو فون کیا گیا پون اکت ویقتی دوارہ انہیں رات قریب آٹھ بچ کر تیس منٹ پر فون کیا گیا اس کے ساتھ دو اور ویقتی تھے ان دونوں ویقتیوں دوارہ انہیں ایف آئی آر کو واپس لینے کا دباو دیتے ہوئے جان سے مارنے کی دھمکی دی جانے لگی فون کرنے والوں نے اپنے آپ کو لارنس وشنوئی کا آدمی بتاتے ہوئے اس سے بات کروانے کو بھی کہا اس گھٹناکرم سے ان کا پورا پریوار ڈرہ سہما ہے پیڑت وشنوکان چوبے نے ایس پی سے ماملے میں ہستکشپ کرتے ہوئے تینوں آروپیوں کو گرفتار کرنے اور اپنی جان کو خطرہ بتاتے ہوئے سرکشہ پردان کرنے کی مانگ کی ہے ماملہ یہ ہے کہ دو ایک گیارہ کو ساڑھے گیارہ بجے مجھے ایک دھمکی آئی اور کہا گیا کہ تم دی پی لگائے ہو مہارات جی کی مہارات جی کے ساتھ کام کرتے ہو میں نے کہا ہاں اگر وہ مر جائے گا جوگی تو تمہیں کسٹ ہوگا میں نے کہا ایک دم ہوگا ان کو دی گئی اس کے بعد میرے دوارہ پوچھا گیا کہ تم اس طرح کی حرکت کیوں کر رہے ہو ایسا کیا بات ہے تو اس نے پوچھا راحل کو جانتے ہو تو میں نے کہا نہیں راحل گانڈی کو نہیں جانتے ہو پھر گالی دی گئی تو اب پوچھا مودی کو جانتے ہو میں نے کہا ایک دم جانتا ہوں میرے دیش کے پران mir depressed تو اس نے کہا کہ مودی جی کو بھی تمام بھدی بھدی گالی دیتے ویہا کہا گیا 24 گھنٹے کے اندر دونوں کو مار دوں گا اور تمہیں بھی مار دوں گا تم سمجھےوں کس سے بات کر رہے ہو میں نے کہا کس سے بات کر رہا میں نے کہا بھئی لارنس بجنوی سے میں کیوں بات کروں گا لارنس بجنوی کیوں مجھے مارنے کی بات کرے گا اس نے کہا تمہاری سپاری دیکھے لارنس بجنوی کو اور اس نے مجھے کہا ہے میں نے کہا بھئیئے نہ Ur twenty no being my next hmm میں ڈن세요 کہ میںی سے کے لیے کسی ریجن سے کوئی اپنی دانہ کی چسپاری دیکھے یا کوئی بڑا آدمی لارنس بجنوی کو میرے خلاب جوہ خلاب کرے گا یہ سب پھانتو کی بات ہیں وہو محصہ اس نے کہا تم سمجھ نہیں رہے ہو چوبیس گھنٹے میں تمہیں مار دیا جائے میرے دوبارہ تھانے پیپائی آر درج کر آیا گیا تھانے پیپائی آر درج کر آنے کے بعد ساڑھے آٹھ بجے رات کو پھر دوبارہ فون آیا کہ فون اٹھا لو نہیں تو تمہیں مار دوں گا اور لارنس بیسنوی سے میں تمہاری بات کر آتا ہوں کر کے ایک نمبر ٹی 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 چار بار کیا گیا پھر کھا گیا لارنس بیسنوی بیشت آئے میں تمہاری بات میں بات کر آتا ہوں میں نے پھر اس نے کہا کہ لارنس بیسنوی سے میری کیا دوست مانی کیوں لارنس بیسنوی میرے بارے میں ایسی بات کریں گے میں ایسا کچھ ہوں نہیں تو اس نے کہا نہیں تم اگر اگر اٹھائے تو تمہیں چوبیس گھنٹے کے اندر مار دیا جائے گا یہ دوی گیارہ کے بعد آج پھر ایک فون آیا ہے اس فون کرنے والے نے پوچھا ہے کہ راہل کو جانتے ہو میں نے کہا نہیں بولا منیس کو جانتے ہو میں نے کہا نہیں بولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں فون کٹ دو پھر فون کرنے والے یہ کال کیسے موٹسپ کال آرہا تھا کیا آڈو کال تھا آڈیو کال آرہی ہے نمبر سے آرہی ہے آڈیو کال آرہی ہے اور ساری کال میرے دورہ ریکارڈ کی جا رہی ہے یہ پورا اس ٹائم میں دھمکتی کبھی آپ کے ساتھ کسی کا بیباد بہت ہے کبھی کسی طرح کا موزہ کسی سے بیباد نہیں ہے نہ تو میں نے آج تک کسی کے نام افائیار دج کرایا ہے نہ کسی نے میرے خلاب کہیں کسی پورے جنپد کے کسی تھانے میں کوئی بھی افائیار دج کرایا ہے نہ میری کسی سے کوئی دوسمنی ہے ابھی آپ کیا مانگ کریں ابھی میں نے مانگ کیا ان سے کہ آپ مجھے سورچھا پردان کریے اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اس کو جو ہے دیکلیئر کریے کہ یہ کون اس کے پیچھے ہے کون بیٹی ہے اور وہ ایسا کیوں کر رہا ہے یہ ریجن بھی تو پتا چلے کہ اس کے ایسا کرنے کے پیچھے کارن کیا ہے مہاراج جی کو گالی دے رہا ہے موڈی جی کو گالی دے رہا ہے مجھے گالی دے رہا ہے سب کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے باقی کوئی اور اگر کہیں انیتھا کوئی بات کرتا تو سمجھ میں آتا صرف اور صرف مہاراج جی موڈی جی اور ہم اس ماملے میں ایس پی آجمگڑ ہمراج مینا نے بتایا کی تھانہ مہنگر میں ایک مکدما پنجکرٹ کیا گیا ہے جس میں وادی وشنوکان چوبے نے یہاں بتایا ہے کہ کسی اجیات ویکتی دوارہ ان کو فون پر گالی گلوج کیا گیا ہے اور اب شبدوں کا پریوک کیا گیا ہے اس ماملے میں ابھی تک کی جانچ میں جس نمبر سے کال آئیتھی سرویلانز کے مادھیم سے پرارم بھیک جانچ میں جو جانکاری پرابت ہوئی ہے راجستان سے جڑا نمبر ہے اس میں جس ویکتی دوارہ فون کیا گیا ہے اس کے دوارہ انیا کئی لوگوں کو بھی فون کیا گیا ہے یہاں لوگ سائبر گینگ سے جڑے ہوئے پرتیت ہو رہے ہیں اس ماملے میں تھانہ مہنگر میں مکدما درش کیا گیا ہے جانچ کی جا رہی ہے جلد ہی فون کرنے والے ویکتی کو گرفتار کر آگے کی کاریواہی کی جائے گی پرتھم درشتیا ماملہ سائبر فراد سے جڑے لوگوں کا ہے جلد ہی گروہ کے لوگوں کو پکڑ کر کاروائی کی جائے گی دیکھیں تھانہ مہنگر میں ایک مکدما پنجکرت کیا گیا ہے جس میں بادی بسمو کان چوبے ہیں اور ان کے دوارہ یہ بتایا گیا ہے کہ کسی اجیاد ویکتی کے دوارہ ان کو فون پہ گالی گلوز کیا گیا ہے اور کچھ جو لوگوں کے بارے میں ان کے دوارہ آپ سکتوں کا پٹیوگ بھی کیا گیا ہے اور اس میں ہم لوگوں نے ابھی تک کی جو پراراند کی جانچ کی ہے اور جو نمبر ہے اس کا الیکٹرونک سرولانس کے مادر سے جانکاری پرابت کیا گیا ہے یہ راستان سے جڑا ہوا نمبر ہے اور اس میں جس بیکتی کے دوارہ ان کو فون کیا ہے ان کے دوارہ ان کئی لوگوں کو اس طرح کا فون کیا گیا ہے اور یہ ایک سائیبر گینگ سے جڑا ہوئے لوگ پرتیت ہو رہے ہیں اور اس میں ہم لوگوں نے تھانا مہین اگر پہ ابھی بینس کی دارہ 351-4 351 اور 352 میں مقدمہ پنجی کرت کیا گیا ہے اور جو بھی جو سنڈی کی بیکتی ہے جس کے دوارہ اس طرح کی یہ باردات کی ہے جس میں جو بادی ہے ان کے ساتھ میں گھالی کی لوچ بھی کیا گیا اور پھر سمانید بیکتیوں اور جلدی ان کی گرکتاری کر کے اور آگے کی اس میں کاروائی کی جائے گی پرثم دستیا یہ جو معاملہ ہے یہ ایک طریقے سے جو سائیبر فراد سے جڑے ہوئے جو لوگوں کو کال کرتے ہیں اور اس کے بعد میں جب ان سے ان کی بات نہیں بنتی ہے تو اس طرح کے جو بیلی گلونچ والے جو پرکرن پہلے بھی سامنے آئے ہیں اور ان بیکتی کی جو باقی آن نے جو کال ڈیٹیلز دیکھے گئی اس سے یہی جانکری ملی ہے کہ اس طرح کا کام یہ گیم کرتا ہے اور جلدی اس گیم کو ہم لوگ پکڑ کے ان کے کلپ کاروائی کرے گی آزم گھڑ کے دیدار گنج تھانا دھکش دوارہ ارنا گوکلپور گاو میں اپشبد و گالیگ لوج کیے جانے کا ویڈیو وائرل ہوا ہے وائرل ویڈیو میں تھانا دھکش دوارہ مہیلہ کو اپشبد کہا جا رہا ساتھ ہی اسے کسی کو بلانے اور دیکھ لینے کی بات کہی جا رہی ہے وہی ماملے میں ایس پی گرامین نے سیو فولپور کی جانچ میں آروم سہی پائے جانے پر تھانا دھکش دیدار گنج سے سپشٹی کرن مانگا ہے دیدار گنج تھانا کشیتر کے ارنا گوکلپور گاو میں ایک ویوادت ماملہ سامنے آیا ہے ارنا گوکلپور گاو کے ان کی بھومیتری اور مندر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے پولیس پر بھی آروم لگایا ہے کہ وہ دبنگوں کے ساتھ مل کر انہیں دھمکی دے رہے ہیں پیڑت جینات مشرا نے بتایا کہ دبنگوں نے ان کی بھومیتری میں چین لگا دیا اور جب انہوں نے ویروت کیا تو انہیں اور ان کے پریوار کو گالی دی گئی انہوں نے پولیس ادھیکشک سے اچت کاروائی کی مانگ کی ہے ایس پی گرامین چراغ جین نے بتایا کہ رویوار کو سوشل میڈیا کے مادھیم سے ایک وائرل ویڈیو کی سوچنا پرابت ہوئی اس سوچنا کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے سیو پھولپور کو جانچ دی گئی ویڈیو میں دیدارگنج تھانہ دھیکش دوارہ اپشبدوں کا پریوک کیا جا رہا ہے سیو پھولپور کی جانچ میں یہاں تتھیا پرکاش میں آیا کی بھومی ویوات کے ماملے کو سلجھانے کے لیے تھانہ دھیکش دیدارگنج گاہ پہنچے اور دونوں پکشوں کو بلائیا موقع پر سنتوش سنگھ اور منوچ سنگھ موجود نہیں تھے ان کے گھر کی مہلائیں موجود تھیں جب کی دوسرا پکش موجود تھا مہلائوں سے موقع پر سنتوش اور منوچ کو بلائے جانے کو کہا گیا لیکن انہوں نے نہیں بلائیا سنتوش سنگھ کی بیٹی نے فون پر سنتوش سنگھ سے تھانہ دھیکش دیدارگن سے بات کرائی اس دوران فون پر سنتوش سنگھ نے تھانہ دھیکش کو گالیان دیو اپشبدوں کا پر یوگ کیا جس کے بعد تھانہ دھیکش نے آویش میں آکر گالی گلوج کیا تھانہ دھیکش کا گالی گلوج کرنا آچرن کے خلاف ہے اس ماملے میں تھانہ دھیکش دیدارگن سے سپشتی کرن مانگا گیا ہے سپشتی کرن ملنے کے بات کاریوائی کی جائے گی تین آممار دوزاد چوبیس کو سوشل میڈیا کے مانگم سے ایک ویڈیو ویرل ہونے کی سوچنا پراب ہوئی اس سوچنا کی گمبیردہ کو دیکھتے ہوئے سی او فولپور کو اجاند دی گئی سوشل میڈیا کی ویڈیو مکھے در جو ایسے دیدارگنج ان کی دورہ دیدارگنج کے گاؤں ایڈنا گکولپور میں دو پکشوں کے بیچ میں راستے کی جمیر کا بیواد تھا جس میں ایک پکش فانتوز سنگھ وانوز سنگھ مدودی پکش دروڑ نرائن سنگھ ان کے مدھے بیواد تھا پرثم پکش جو فانتوز سنگ وانوز سنگھ ان کے دورہ اس پرکران کی سوچ دی گئی جس سوچ پر 112 کے پولیس کنی کئی بار موقع پر گئے اور ان کو بتائے گیا کہ راجل سنگھ ٹیم کو بھلا کر جس کے بعد آپ کے نیمار کارے کو کروائے جائے گا اس تتھے سے پریشان ہو کر پولیس پر قبضہ کرنے دواب بنائے جائے اس کے لیے انہوں نے کئی بار 112 کا سوچ نہ دی اس تتھے وں کی گمگیردہ کو دیکھتے ہوئے ایسے دیدار گنج سویم موقع پر پہنچے موقع پر 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 موجود ملی پر 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 دیدار گنج نے پھون پر بات کرانے کی بات کئی جس پر دیدار گنج نے فانتوز سنگھ پر پر بات کی فانتوز سنگھ نے اپنے کال میں تھانا پر پر کو کئی گالیوں کا اور سبتوں کا پر 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 دیدار گنج نے آبیش میں آکر گالی آجم گڑ شہر کے ہر پٹی ستھ چطر گپ مندر میں سوم وار کو چطر گپ ونش ی جن پت سب سب دو دھوم دھام سے حرش اللہ سپ پور وق مہار چطر گپ کی جینتی منائی گئی سر پر پر چطر انش نے کلم دو ات کی پو جا کر آہوطی دے کر ودhivat حوان پوجن کیا جس کے بعد سانس کرت کار کرم کا بھی آیو جن ہوا جس کا شب بھارم بطور مکھ اتتتھی پہنچی راج مہیلہ آیو کی سدس سنیتا شری واسطف وشش اتتتھی ڈاکٹر نرمل شری واسطف بھاج پا زل دھاکش سورج شری واسطف و سب ادھاکش ارون پرکاش شری واسطف و انیا پداد دھکاریوں دوارہ چطر گپ مہاراج وما سرسوطی کے چطر کے سمکش دی پرج ولد کر کیا گیا کاری کرم کے دوران سماج میں اتتھ کرش کاری کر امیت چھاپ چھوڑنے والوں کو سممانت کیا گیا جس میں سبھا دوارہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ادھاکش امیت کمار شری واسطف سویل کورٹ بار ایسوسی 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 مانتری آنند شری واسطف بھاجی مو صدر جلا مانتری امن شری واسطف کو پرش پتر پردان کیا گیا کاری کرم کے دوران موجود سبھا دوارہ مندر کے جیرن دوار پر وشش چرچا کی گئی آج یمدوتیا کے دن ہم لوگ بڑے دھوم دھوم سے پرات اسمانی بھاگوان سری چیت محراج کیا پوز نوستو آجید کرتے ہیں مناتے ہیں ساموہ پوزن ہوتا ہے ساموہ ساموہ ہون ہوتا ہے ایوام اس کے بات سانکرت کارکرم ہوتا جس میں ہمارے جن پتل اسطری بالک بالک کائم وہ کارکرم پسکت کرتے ہیں اور آج کے مقیت تھی مانین سنیمتی سنیتا سرواستو راج مہیل آیوک کی سدس سنیمتی سرواستو اور سری سورج پرکار سرواستو یہ بھی سرواستو سرواستو ساتھ ہم لوگ سبھی جنگ پادواسی بڑے دھوم دھوم سے مندل پرانگل ہمیں آئیون کرتے ہیں ہم لوگوں کی ایسی مانتہ ہے کہ دوچ کے بھائیہ دوچ کے دن برمہ جی کے کائے سے ان کی اتپتری ہوئی تھی اسی لیے انہیں کائست کہا گیا ہم لوگوں کو ہی کائست کہا گیا وہ ان کی برمہ جی کی کائیہ سے اتپن ہونے کے لیے اور آج ہم سبھی کائستوں کے لیے بہت ہی سو بھاگی کا بھی سہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سبھی لوگ کی کٹھے ہو کر کے پوجن کرتے ہیں اور خونک کرتے ہیں اور ان کے یاد میں پورا دن آج ہم لوگ انہی کی پوجا کلم دوات حانکہ کلم دوات کی پوجا تو ہم لوگ آج ہتنے لوگ ہیں میں اس آپ لوگوں کی بائیت کے مادیم سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو بھی کلم کے پوجاڑی ہیں جن کی بھی روزی روٹی کلم سے چلتی ہیں انہوں انہیں سب کو اگوان تری چتریت مہارات جی کی پوجا کرنی چاہیے کیونکہ یہ کلم دوات کے دے ہوتا ہے یہ کسی جاتی وشیس کے نہیں ہے یہ تو چونکہ ہم لوگ کی سروس پرمپرہ رہی ہے کائستوں کی کہ ہم لوگ کلم اور دوات کو ہی اپنا سب کچھ مانتے ہیں اور آج بھی مانتے ہیں یہ کارکرم کی روپ ریکھا یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا پوجا ہوا ہمن ہوا پھر آج اس کارکرم کی جو ہماری مکہ تیتی ہیں یہ راج مہلا آیو کی سدس سنیتا سیرواستو جی ہیں وشیس ستیتی جو ہے وہ ڈاکٹر نرمال سیرواستو جی اور سورج پرکار سیرواستو جی بھاچپار کلالگنج کے ادھرچ ہیں ڈاکٹر نریندر شری واسٹو سنیل کمار شری واسٹو اشوک اسثانہ امن ورما ڈاکٹر بھکت وچسل کنہیا لال شری واسٹو سہت انیا چترانش بندھو اپسٹھت رہے موسیقی 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 آجمگڑ نگر میں چھٹ مہاپرف کو لے کر جگہجگہ گھاٹوں پر تیاریاں زوروں پر چل رہی ہیں ان تیاریوں کو لے کر جلا یوجنا سمیتی کے سدسیو گروٹولا انندپورا وارڈ کے سبھاسد محمد افضل نے رویوار کو گودام گھاٹ کا نرکشن کمیٹی کے ادھیکش دیپو سون کر وہ ان کی کمیٹی کے انی لگوں کے ساتھ کیا انہوں نے سمبندھت ادھیکاریوں سے کہا کہ چھٹ گھاٹوں تک پہنچنے کے مار کو پوری طرح اووروڈ مکت رکھا جائے ساتھ ہی گھاٹوں کا نرکشن کر ساری ویوستہ سنشت کریں سبھاسد محمد افضل نے گھاٹوں پر سوچھ پیجل، یاتری شیڑ، پرکاش، شوچالے، چینجنگ روم و انیا گنیادی سوویدھائیں اپلپد کرانے کو بھی انہوں نے کہا انہوں نے ورشت پدادھیکاریوں کو نردیش دیا کہ گھاٹوں پر لگاتار کیمپ کر یہ سنشت کریں کہ سبھی ویوستہ سمیہ سے ہو چکٹسا ویوستہ، بجلی ویوستہ، لاؤڈر سپیکر کی ویوستہ، سی سی ٹی وی کیمرہ کی ستھاپنا، شوچالے، چاپاکل اوام موترالے کی ویوستہ، ویدھی ویوستہ سہت ویبھن بندوں پر ایک ایک کر وستار سے وارتا کی میں اس وقت میں گھدام گھاٹ کے کار کرتا ہوں دیپو سنگر کے نتیت میں یہاں پہ جو ہر سال چھٹ پویا ہوتی ہے میں گھدام گھاٹ میں آیا ہوں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بہت گندگی رگی ہوئی ہے یہاں سے وہاں تک پوری گندگی ایک امبال لگا ہوا ہے اور یہاں پہ چھٹ پویا پہ میلائیں گرو ٹولا، انانپورا اور کانام بدرکا کی عورتیں یہاں پہ آتی ہیں چھٹ پویا کے دن کے نام کرنے کے لیے پویا کرنے کے لیے کافی گندگی ہے باغ لگا ہوں اب پول کی نیچے یہ ہے گندگی میں چاہتا ہوں سمبندی تعدکاری ہو کے یہاں پہ آتی سگر کام کر رہا ہوں ہر ساکتہ یہ سے یہ گرام پنچات اور نگر پال کا دونوں ملکے کرتی ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ لمبا جو ہے اس کو آتی سگر بنانے یہ کرپا کریں آجمگڑ کے سدھاری تھانا کشیتر کے شاہگڑ گاو میں شنیوار کی راد گھر کے پچھلے بھاگ میں چینل گیٹ کا تالہ کاٹ کر کچھا بنیان گیروہ گھر کے اندر داخل ہوئے گھر کے سدسیوں کو مارپیٹ کر پہلے گھائل کیا اور وہیں جم کر نکدی سمیت آبھوشنوں کی لوٹ پاٹ کی یہی نہیں ماسوم دو بچوں کو گھر کے اندر بندھک بنا کر رکھے رہے سوچنا پا کر موقع پر پولیس پہنچی اور گھائلوں کو زلہ اسپتال میں بھرتی کروایا سدھاری کے شاہگڑ گرام نیواسی پربھاویت دیوی پیسٹ ورش پتنی سورگیہ کھڑچون گونڈ سدھا دیوی بتیس ورش پتنی امیش گونڈ اندرےش گونڈ پچیس ورش پتر مہیش گونڈ وہ دو ماسوم بچوں کے ساتھ گھر پر رہتے ہیں جبکی بیٹا امیش گونڈ ودیش میں رہتا ہے گھر پر کوئی پرش نہ ہونے کے کارن ناتی اندرےش گونڈ یہاں رہ کر پڑھائی کے ساتھ ساتھ پریوار کی دیکھ بھال کرتا ہے جو جنپد ماؤ کا نیواسی بتایا جاتا ہے شنیوار کی رات کچھا بنیان گروہ گھر کے پچھلے حصے میں چینل کا تالہ کٹ کر گھر کے اندر داخل ہوئے آہٹ پاکر جگے لوگوں نے جب ان کا ویروت کیا تو سریع ور ڈنڈے سے مار کر تینوں سدسیوں کو گھائل کر دیئے ماسوم سریشٹی نو ورش و آیوش چھے ورش کو بندھک بنا لیا اس کے بعد گھر کے اندر رکھے نکدی اور جیورات کو اٹھا لے گئے وہیں موبائل جوتے کے اندر چھپا کر پہلے پریجنوں نے رکھ دیا تھا گھٹنا کو انجام دینے کے بعد پیڑت پریجنوں جوتے میں چھپائے گئے موبائل کو نکالا اور 112 پر ڈائل کیا سوچنا پا کر گھٹنا ستھل رات میں پولیس پہنچی اور گھائلوں کو زلہ اسپتال میں بھرتی کرا دیا جہاں ان کا اپچار چل رہا ہے رویوار کی صبح گھر سے 300 میٹر دوری پر چوری کا ٹوٹا باکس اٹیچی و بکھرے ہوئے کپڑے آدھی ملے جانکاری ہونے پر صبح میں سدھاری تھانا پربھاری نرکشک ویریندر کمار ورما سیو سٹی گورف شرما فورنسک ٹیم اے سو جی ٹیم بھی گھٹنا ستھل کا بارکی سے نرکشن کی لیکن کسی نشکرش پر ابھی تک نہیں پہنچی پیچھے گھر میں چین گیٹ لگا تھا پانچ تالہ توڑ کے تین چور گھر میں آگئے ہیں اور نانی کو مارنے لگے ہیں میں آگے روم میں سویا تھا میں اٹھ کے آیا ہوں تو ہم کو بھی مارنے لگے ہیں سب تورانت ہماروں کے سر پورا پھوڑ دیا ہیں میں بھوز ٹائپ ہو گیا تھا پورا پھر مامی تھی گھر میں ان کو بھی مارنے لگے ہیں اور دیکھ دیکھا دیا ہیں وہاں پہ ایک چور کھڑا تھا مو کے پاس اور پھر سب سارا سمان ایتنا بھی تھا سب نکال کے لے کے چلے گئے تب میں ایک بار گئے ہم روز آیا تو اور کیا کیا چوری ہویا تھا چوری ہویا تھا مانگل ستر تھا اور موٹی چال جوڑا تھا اور کان کا والی بھی تھا دو تین جوڑا اور کردن اور دن تھا اور رات کا کڑا تھا سونے کا سب لے کے چلے گئے آجمگڑ میں پولیس ویبھاگ کی سائبر ٹیم نے لوگوں کے گم ہوئے 102 موبائل فون واپس لوٹ آئے تو فون مالکوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا فون واپس ملنے پر لوگوں کے چہرے پر موسکان لوٹ آئی لوٹ آئے گئے موبائل فون کی قیمت 20 لاکھ روپے بتائی گئی ہے جس میں الگ الگ کمپنی کے موبائل شامل ہے وہیں پولیس نے ورش 2024 میں اب تک کل ایک کروڑ 49 لاکھ روپے قیمت کے قریب 920 انڈرائیڈ موبائل برامت کر ان کے مالکوں کو سوپ چکی ہے ایس پی گرامین چراغ جین نے بتایا کہ جنپد میں ماہ فروری 2024 سے گمشدہ موبائل فون کی برامتگی کے لیے ابھیان چلایا جا رہا ہے جس میں گمشدہ موبائل دھارکو دوارہ CIR پورٹل پر آن لائن اپنی شکایت درج کی جاتی ہے پولیس دوارہ ماہ فروری سے ستمبر 2024 تک کل 818 انڈرائیڈ موبائل فون برامت کیے جس کی قیمت قریب 1,19 لاکھ روپے برامت کر موبائل فون سوامیوں کو سپرد کیا جا چکا ہے بتایا کہ ماہ اکتوبر میں پولیس دوارہ کھوئے ہوئے کل 102 انڈرائیڈ موبائل فون برامت کیے جس کی قیمت لگ بھگ 20 لاکھ روپے ہے ویغت 9 ماہ میں کل 920 انڈرائیڈ موبائل فون برامت کر موبائل فون سوامیوں کو سپرد کیا جس کی قیمت 1,49 لاکھ روپے ہے دیکھیں ہر ماہ کی باتیں اس ماہ بھی آجامگر پولیس دوارہ CIR پورٹل پر جتنی بھی سکایتیں پرابط ہوتی ہیں جن میں کھوئے ہوئے گمشدہ موبائلوں کی سکایتیں پرابط ہوتی ہیں ان کو پولیس دوارہ ٹریک کیا آتا ہے اس ماہ ہم لوگوں نے 102 موبائل اس میں برامت کی ہے اب تک پچھلے 9 ماہ میں 920 موبائل جن کی قیمت لگ بھگ 1,50 لاکھ روپے ہے اس کو برامت کیا جا چکا ہے لگاتا رویان جاری ہے اس میں آگے بھی جو جو موبائلیں ٹریکنگ پر آتی رہیں گی ہم لوگ ٹریک کر کے ان کو برامت کرتے رہیں گے لوگوں سپورٹ کرتے رہیں گے اس کے ساتھ لوگوں سے یہ بھی انڈرود ہے کہ جل سے جل جیسے ہی آپ کو ایسی گھٹنا کاریت ہو آپ کے ساتھ تدکال سی آئی آر پورٹل پر تدکال شکایت درج کر آئے ہیں جس سے کی پولیس ٹریک کی جا کبھی کبھی ہوتا ہے جانکاری پورٹل کے پاس کیسے سی آئی آر پورٹل پر شکایت درج کریں تو آپ لوگ تھانے پر بھی جا سکتے ہیں اور جنس آئیتہ کند پر بھی جا سکتے ہیں جہاں پر آپ لوگ سی آئی آر پورٹل پر شکایتیں درج کرا سکتے ہیں تب جہاں سے موبائلیں برامت ہوئی ہیں یا جنہوں نے چوری کیا تھا ان ساتھوں پر کیا کروائی ہوئی کسے لوگ چنیت دیکھیں اس میں جاتر موبائلیں گمشدہ اور گرے ہوئی یا آپ کہیں پہ کسی کو پڑی ملی ایسی سکتے ہیں اس میں ایف آئی آر جن پر درج ہوئی ہے وہ موبائلیں اس میں نہیں ہیں سملت ہوتی ہیں دیکھیں میں ایڈیشنل ایس پی روڑل چراغ جین آجم گڑوا سبی کو بہت بہت سبکامنا دیتا ہوں دیوالی کی دھنتی رس کی بہت بہت سبکامنا دیتا ہوں اور آپ سے آشا کرتا ہوں کہ آپ اپنی خوشی کے ساتھ اس طوار کو منائیں گے کسی بھی طرح کی پٹا کے بازی یا بہت زیادہ گمبیر پٹا کے بازی ڈی جے سنچالگ میں نلوم لہی ہوں گے سبی لوگ دھونگ دام سے اس طوار کو منائیں گے یہ بہت سوہرک پون طوار ہے خوشی کا طوار ہے سبی شہن رود ہے کہ بہت اچھے طرح سے پریوار کے ساتھ طوار کو منائیں لائف لائن پریوار کی طرف سے آپ سبھی پردیش واسیوں کو اس دی پوتسوں کی ڈھیڑ ساری سوک کامنائیں پرطم پجدیو بھگوان گڑیس اور مال اچھمی کا آشیروات آپ کے پورے پریوار کو پرابت ہو اور آپ سبھی لوگ نیروگی سوست اور دھن دھانے سے پورن رہیں پریوار میں خوشیاں آتی رہیں لوگوں کا آپس میں پریم بڑھتا رہیں اور ایک اچھے سماج کا نیروگی سبھی لوگ ایک دوسرے کی چنتہ کریں اسی کے ساتھ پنہ آپ کو اس دی پوتسوں پہ اس پرکاس ورس پہ لائف لائن پریوار کی طرف سے بہت دھیر ساری سبک کامنائیں اور بدای اپنے پوری جنپد واسیوں دیش واسیوں کو جو ہے دیوالی کی ہردک شبک کامنائیں دیتا ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ڈالا چھٹ بھی ہے اس سب کا ہاردک شبک کامنائیں دیتا ہو اور سب کو ایک سندیز دیتا ہو کہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مٹھائی بانٹ کے اور ایک اس تیوہار کو جو ہے ہر سو لاز کے مگائیں اور پٹاکوں کو بہت ہی سترکتا کے ساتھ جلائے جائے جس سے کسی بکار کی ہانی نہ ہو پنا سبھی جنپد واسیوں کو دیوالی ایمم ڈالا چھٹ کی ہاردک شبک کامنائیں دیپاولی سالبھر میں ایک بار آتی ہے اور یہ دیپوچسو دیپو کا پرب ہے اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ رام جی اس دن ونواس سے لنکا ویجای کر کے واپس آئے تھے ان کے آنے کی خوشی میں پورے ایودھیا واسیوں نے ایودھیا کو دیپو سے سجایا تھا اسی اپلکش میں ہم دیپاولی کا یوچسو مناتے ہیں تو ہم میری طرف سے رینبو ہوسپٹل رینبو نرسنگ کالیج رینبو فارمیسی کالیج کی طرف سے سبھی جنپد واسیوں کو چھتر واسیوں اور دیش واسیوں کو دیپاولی کی ہاردک سب کامنائیں اس کے آگے چھٹ کا پرب با رہا ہے تو جو ماتائیں بہنیں چھٹ کا پرب رکھتی ہیں ان کو بھی چھٹ کی ہاردک سب کامنائیں بہت مہت پور پرب ہوتا ہے اس کے لئے ماتائیں برت رکھتی ہیں تو میری ایک سلاح ہے کہ بچے جب بھی پٹاکو کا یوز کریں کم دھونی والے ہوں تاکہ دھونی پروک کریں کہ کسی پرکار کی کوئی مال ہانی جان کوئی چھتی نہ ہو جب بھی چھوٹے بچے پٹاکو کا پروک کریں اپنے گارجین کے ساتھ ہوں ان کی دیکھ ریک میں سر پرطم سمست بچوں چچکوں جنپت سمست نگر جنپت باشیوں کو دیپاولی کی ہردی سپنا دیتا ہوں یا ہم آگ رہ کرتا ہوں بچوں کو پٹاکو سے دور رکھیں یا ان کے ساتھ خود رہ کر پٹاکے کو پھوڑیں جو اکثر پٹاکوں کے پھوڑنے میں گھٹائیں ہوتی ہیں جو بڑے پٹاکے ہیں تیج آواز والے ان سے تھوڑا دوری بنا کر رکھیں انہیں کم سے کم پریوک کریں اور میں مال اچھمی سے پراتھنا کرتا ہوں کہ وہ آپ سبھی لوگ کے گھر میں سکھ سمردی سانتی لائیں ایک بار پونا سمست جنپد وارسیوں نگر وارسیوں کو دیپاولی کی ہاردی سکھ کم اور سممان میں وردھی ہو ایسی میری سکھ کام نائے ہیں دیوالی منانے کا ادیش یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی برائی کو سب سے پہلے سمابت کریں جس پرکار سے دیپاک جلانے سے اندھکار میڑ جاتا ہے یعنی برائی سمابت ہو جاتی ہے اسی پرکار سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر کی برائی کو اپنے گیان سے اپنے کرم سے اس کو مٹانا چاہیے تاکہ ہم اچھے انسان بنیں اور مل کر کے نیک کام کریں جس سے سماج میں برائی سمابت ہو سکتے اس دیپاولی جگوگائے آپ کی خوشیوں کے ساتھ آپ کے گھر ہمارے شاندار گولڈ اور ڈیامنڈ کے کلیکشن کے ساتھ بنائیں اس توہار کو اور بھی خاص سونے کی شدتہ اور شاندار ڈیزائنز کا سنگم صرف آشوک کمار آشیش کمار جویلرز پر اس دیوالی پائیں خاص ڈیسکاؤنٹ اور فیسٹیویل آفرز چاہے وہ شادیوں کے شاندار سونے کا سیٹ ہو یا روز مررہ کی جویلری تیوہاروں اور گفٹ میں دینے کے لیے رنگز ہار فینسی ٹاپس فینسی انگوٹ یاں ڈیزائنر پینڈل سونے کی چوڑیاں چین گولڈ اور سلور کوائنگ اور سٹرلنگ سلور کی وشال رینج ہمارے پاس سب کچھ اپلابد ہے وہ بھی 18 اور 22 ہال مار گارنٹی کے ساتھ تو دیر کس بات کی آج ہی پدھاریں آشوک کمار آشیش کمار جویلرز پر ہوتل شری من مانگ سدھاری ریلوے کروس آجم گڑ کفائیتی در پر سبھی سوویدھاؤں سے سوسجت آجم گڑ کا سروت مانگل کاری کرم ستھل سگائی شادی ایو کمپنی میٹنگ کے لیے سوویدھا جنک ستھل دچی پیس اینڈ موسٹ بیوٹیفل ہوتل آجم گڑ لیتیسٹ ہال ڈیکوریشن بیسٹ کیٹرین آرینجمن لویسٹ مینو ریٹ بیسٹ ٹیسٹ بھووی سٹیج ایوام مانڈب دیکوریشن فیسیلیٹیج مانڈب سے اٹیج دلہن روم ہوتل شری من مانگل سدھاری ریلوے کروس آجم گڑ لائف ستائل فرنیچر بیلن سامانوں کی بھرپور رینج اپلپ ہمارے یہاں ایم آئی کی سوویدھا زیرو پرتیشت بیاز پر اپلپ ایلیکٹرونک سامانوں میں LED TV ریفریزریٹر واشنگ ماشین ایر کنڈیشن ایر کولر دیپ فریزر وارٹر کولر مکسر جوسر آئرن فین انڈ انڈکشن بیٹری انڈورٹر ایلیکٹرک گیزر گیزر آتا چکی اتیادی فرنیچر کے سامانوں میں بیڑ گدہ سندھار دان المیرہ سوفا ٹیبل چیئر راک سٹول سندیلی سیدھی دائننگ ٹیبل جھولا آگی شادی ویوہا کی ہو تیاری یا آفیس اور گھر کے لیے سامانوں کی کرنی ہو خریداری پہنچے لائف سٹائل فرنیچر بیرناڑی آزمگر